میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ تھا شاید اس نے شگل میں کیا لیکن پرسو جب میں یہاں پر آیا تو ایک پتھان بھائی شگل مغل مینا وہ شیل لے کے نا خالی شیل اس کے اندر پانی پی رہا تھا تو میں ہسنے لگ گیا میں نے کہا یار اس میں پانی نہ پی رہا ہے یہ تو پوائزنس ہوتا ہے اور اس میں پانی پی رہا ہے وہ نے کہتا ہے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے نا ادھر کوئی گلاس نہیں ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں ہم ہر دو چار دن کے بعد پانی کی بوتلیں ایسے تین چار سو بوتلیں ہم جا کے تقسیم کر دیں پھر کیا ہوتا ہے پانی کی بوتل پینے کے بعد وہ پانی کی بوتل کو ریسائیکل مطلب دوبارہ سے اس میں پانی ڈال کے رکھ سکتے ہیں وہ اٹلیس پانی پی سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے جو میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں کہ آپ اور کچھ نہ ہو تو پانچ چھے ہزار روپے کا پانی کی بوتلیں لے کے وہ آپ وہ دو چار دوست مل کے آپ ادھر آ جائے کریں جان دے دیں گے خان نہیں دیں گے نان نہیں دیں گے اچھا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کر کے یہ ہے جی وحید بھائی ہمارے اور آج کے اس چھوٹے سے لائیو سیشن کے ہیرو ہے کیونکہ ان کی بڑی افرٹس ہیں یہاں تک پہنچنے میں اور سمان پہنچانے میں اور آگے دیکھیں تقسیم بھی کر رہے ہیں میں تو کہیں بھی نہیں ہوں تو آج کے جو ہیرو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں ان کے لیے ٹھیروں دعائیں ہیں بہت ساری دعائیں ہیں اور یہ جو بھائی لوٹر میں ہمارے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی دیکھیں کہ بیٹھ کے یہ نہیں کیا کہ سمان چھوڑا اور انہیں بولا کہ چلیں بلکہ یہاں پہ بیٹھ کے تقسیم کر رہے ہیں یا ایک دورانی سے کیفیت ہے کہ دربار والا محال ہے ماشاء اللہ داتا صاحب والا محال میں آ دیا کاغ صاحب نے بلکہ لوگوں نے بھارا دیا داتا صاحب والا محال کیا بات ہے یہ کپ اٹھ اپ کپ اٹھ اپ ویری گوڈ ویری گوڈ اچھے یہ کام ہو گیا مطلب پلیٹ میں علیم ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں کوئی بات جیسے خوش ہے بیری ہماری لائن ماری لائن ماری ابھی بھی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا کیونکہ بہت رسن ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں بہت لوگ ہیں اور سمان بھی بہت ہے انشاءاللہ کافی لوگوں میں تقصین ہوگا انشاءاللہ واید بھئی کیا بات ہے بھائی یہ بڑی اممہ جیسی آپ یہ دائیں ہیں یہ ڈال ڈال ایسا ہی ہے